حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرانے والا بادشاہ اور اس کا محل زمین میں دھز گیا تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ حضرت زکریہ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے اب ہم اس بادشاہ کا بدلہ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے پھر وہ لوگ حضرت زکریہ علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے تو ایک شخص نے حضرت زکریہ سے کہا بنی اسرائیل آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت زکریہ وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک باگ کی طرف چلے گئے جہاں پر ایک درخت نے کہا آپ میرے اندر چھپ جائے تو درخت بیچ اسے پھٹا اور حضرت زکریہ اس درخت کے اندر چلے گئے اتنے میں ابلیس آ گیا اور جیسے درخت بند ہونے والا تھا ابلیس نے حضرت زکریہ کا کپڑا باہر کر دیا جس سے ان ظالم لوگوں کو پتا چل گیا کہ حضرت زکریہ اس کے اندر ہیں تو ان لوگوں نے درخت کو جلانا چاہا مگر ابلیس نے کہا نہیں اسے آری سے چیر دو تو ان لوگوں نے درخت کو آری سے چیر دیا اور حضرت زکریہ کے دو ٹکڑے ہو گئے پھر فرشتوں نے آپ کو گسل دے کر نماز زنازادہ کی پھر دفن کر دیا